ہیلو ایفری برن آج ہم ڈیڈی کیچن میں بنائیں گے تھنیا پنجیری تو سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کو میری طرف سے جنماسٹمی کی ہارڈی سب کام لے آئیں یہ تھنیا پنجیری آپ برد میں کھا سکتے ہیں کانہا جی کو بھوگ لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی بڑھیا بن کے تیار ہوگا اس میں میں نے ممفلی کا استعمال کیا ہے جس سے اس پنجیری کا ٹسٹ اور بھی جیدہ سوادش بن جاتا ہے تو چلیے اس ریسی بھی کو ہم بینہ ٹائم ویسٹ کے بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم پین لے لیں گے اور اس میں ڈالنے گی ممفلی تو ایک کٹوری میں نے ممفلی ڈالا ہے اور اس طرح سے اس کو ہم چلاتے جائیں گے تو ممفلی کو ہم اروشٹ کرنے میں تقریباً آٹھ سے نو منٹ لگ جائیں گے تو اس کو پہلے ہم سلو فلیم پہ کریں گے اس کے بعد میڈیم ٹو لو پہ اس کو اس طرح سے بھونتے جانا ہے تو آپ دیکھیں گے ممفلی میں تھوڑے سے کریکس آ جائیں گے تو پرفیٹ ممفلی ہماری بھون کے تیار ہو جائے گی تو اگر آپ دھنیا پنجیری میں ممفلی ڈال کے بنائیے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی جاتا پڑھیاں ہو جاتا ہے تو ایک بار آپ دھنیا پنجیری اگر بنا رہے ہونا تو اس میں ممفلی شروع ریٹ کریں تو بس اس طرح سے اس کو ہم بھون لیں گے تو ایک کٹوری میں نے ممفلی کا استعمال کیا ہے اسی طرح سے آپ کو دھنیا بھی استعمال کرنا ہے تو یہ ہمارا بلکل پرفیٹ ہو چکا ہے اب ہمیں اس کو ایک پلیٹ میں نکال دینا ہے پھر اسی پین میں ہم ڈال دیں گے دھنیا تو جتنا میں نے ممفلی لیا تھا اس نہ ہی دھنیا لینا ہے اس بات کا آپ دھیان دیں تو بس اس طرح سے اس کو ہمیں دھنیا کو بھون لینا ہے تین سے چار منٹ کے لیے تو آپ دیکھیں کہ دھنیا کو بھون لے کے ٹائم پر ترنت اس میں سے اچھے سی خوزوانی سٹارٹ ہو جائے گی تو بس تین سے چار منٹ ہی کرنا ہے بہت زیادہ اس کو ہمیں روشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میزرمنٹ آپ پرفیکٹ دھیان رکھئے گا تو یہ پنجیری بھی ہماری پھنیا بن کے تیار ہوگی تو بس اس طرح سے اس کو میں نے روشت کر لیا ہے کلر اس کا بھی چینج ہو گیا ہے تو اس بار چیرمیسٹوی پہ آپ اس طرح سے یہ دھنیا پنجیری ضرور ٹائم کرئے گا اور ایک بات بتا دوں کہ نکال لیتے ہیں پھر اسی پین میں ہم آدھا چمچ گی ڈالیں گے بہت زیادہ کی کا استعمال نہیں کیا ہے صرف آدھا چمچ گی ڈالیں گے اسی بعد اس طرح سے مکھانے کو ڈالکے میں روشت کر لینا ہے تو اس طرح سے مکھانے کو روشت کرنے میں ہمیں چھے سے سات منٹ لگ جائیں گے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے کہ بس تھوڑا سا اٹھا کے آپ ایسے پریس کریں گے یہ ٹوٹ جائے مکھانا اچھے سے ہمارا روشت ہو چکا ہے تو بس یہ بھی اچھے سے روشت ہو چکا ہے میں آپ کو دکھایا رہی ہوں یہ دیکھیں ہے نا بس اسی طرح سے آپ کو کر لینا ہے تو چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اب ہمیں ممپھلی کو لے لینا ہے ہاتھوں کے حلف سے رگڑ رگڑ کی اس کے چھلکے کو اتار دینا ہے تو جب ممپھلی ہلکا سا گرم ہو تب ہی آپ کریں تو یہ آسانی سے اس طرح سے اس کا چھلکہ اتار جائے گا اگر آپ کو چھلکی کو الگ کرنا ہے تو جس سے ہم پوڑیاں چھانتے ہیں نجھارا بس اسی سے آپ کریں گے تو یہ آسانی سے ہو جاتا ہے تو بس اس طرح سے میں نے اس کو کر لیا ہے سارے ممپھلی کے چھلکیوں کو اتار دینا ہے اور اس کے وقت میں آپ کو دکھا رہا ہے تھالی کی حلف سے ہی میں اس کو ایسے کر دوں گی ممپھلی ایک سائیڈ ہو جائے گی چھلکہ ایک سائیڈ میں تو بس اس طرح سے کر لیا ہے میں نے سارے چھلکے کو ہٹا دیا ہے تو میں آپ کو دکھا رہے ہوں یہ دیکھیں سارے چھلکے کو اتار دینے کے بعد یہ ڈھنڈا ہو چکا ہے تو اب اس کو مکسر جائر میں ڈال کے پیس لیں گے تو اس میں تھوڑے سے میں نے مکھانے ڈال دیا ہے جو ہم نے مکھانے کو روشٹ کر کے رکھا تھا بس وہی مکھانے اس میں پان سے ساتھ ہم ڈال دیں گے سارے مکھانے کو ہم نے نہیں ڈالا ہے اور ایک بات کا آپ دھیان دیں مونفلی کو آپ جب بھی پیسے مکسر جائر کو لگا تار نہیں چلانا ہے تو کچھ اس طرح یہ دردرہ سا ہمارا مونفلی کا پاورڈر بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو بہت زیادہ فائنلی پاورڈر ہمیں نہیں بنانا ہے پرشاد کے ساتھ جب اس کے چنگ سے ہمارے موں میں آتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا رکھتا ہے تو بس اس طرح سے اس کو دردرہ ہمیں پیس لینا یہ دیکھیں ہے نا اس طرح سے کر لینے کے بعد اب ہم نے دھنیے کو بھون کے رکھا تھا بس اس کو بھی ڈالیں گے اور اس کو بھی ہمیں پیس لینا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دھنیے اچھے سے نہیں پیسا ہے تو اس کو آپ شان بھی سکتے ہیں اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس کو ایک پلیٹ میں کال لیتے ہیں اور پھر اسی مکسر جار میں ہم چینی پیس لیں گے تو دو سے تین چمچ میں نے چینی لے لیا دو الائچی ڈالیں گے اس طرح سے اس کو پیس لیں گے چاہے تو آپ الائچی پاورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر اسی پیر میں ہم ایک چمچ بھر کے گھی لے لیں گے اور دھنیے کو ہمیں دو سے تین میٹھ کے لیے پھر سے بھون لینا ہے جو دھنیے میں کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس میں یہ گھی میں روشٹ ہونے پر اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اس کو جرور کریں تو اس کو روشٹ کرنے میں ہمیں تین سے چیار میٹھ لگیں گے بہت زیادہ نہیں لگیں گے میڈیم ٹو لو پہ ہی آپ اس کو بھونیں تو بس اس طرح سے دبا دبا کے ہم اس کو بھون لیں گے تو جب اس کو گھی میں ڈال کے ہم بھونیں گے تو اس کی خسپوں اور بھی زیادہ اچھے آنے لگتے ہیں تو یہ دھنیا پنجیری ایک بار اس طرح سے آپ بنا کر دیکھیں ممفلے میں مکس کر کے بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور سب سے اچھے بات ہے کہ اس کو آپ رد میں بکھا سکتے ہیں یہ دھنیا اچھے سے بھون چکا ہے 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال دینا ہے پلیٹ میں نکال کے اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد اب ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں تو یہ جو ہم نے ممفلے کو پیس کے رکھا تھا پاور میں بس اسی میں دھنیا کو ڈال دیں گے 3 سے 4 چمچ چینی ڈالیں گے تو چینی جب ہم پیس رہتے ہیں تو اسی ٹائم میں میں نے الائشی ڈال دیا تھا اگر آپ چینی پیسی ہوئی ڈال رہے ہیں تو اس میں ایک چمچ آپ الائشی پاورڈر ڈال دیں اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں تو پہلے اس طرح سے ہم ملا دیں گے اس کو اب میں نے ڈرائی فورس کو جو تھوڑے سے مکھانے رکھے تھے اس میں میں نے تھوڑے سے روشٹ کر کے کاجو بھی ڈال دیا تھے تو بس اس طرح سے بھی اس کو ہم ڈال دیں گے تو اس سے یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور کھانے میں بھی تو بس اس طرح سے اس کو ہمیں ڈال دینا ہے اور ساری چیزوں کو بڑھیاں سے ہم مکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے سیمبل سے دھنیا پنجیری بن کے تیار ہو جائے گی ایک بار آپ اس کو ٹرائی ضرور کریے گا تو بس اس طرح سے بڑھا لینے کے بعد اس کو ہم ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر دیں گے جس سے ساری چیزیں اس میں بڑھیاں سے مل جائیں تو یہ دیکھیں ہے نا اس طرح سے ملا لینے کے بعد سب سے جرور ہے تولسی کی پتے جس کے بنا تو کانہا جی کا بھوگ دھورا ہے تو بس میرے پاس اس طرح سے دو کلر کی تولسی پتے تھے آپ کون سا استعمال کرتے ہیں جرور بتائیے گا تو بس میں نے اس میں تولسی کے پتے ڈال دی اور یہ میں نے بنائے تھے ناریل کے لڈو یہ بھی میں نے کانہا جی کو بھوگ میں لگا دیا ہے بس اس طرح سے اس کو پھٹا پھٹا سے سیر کریں گے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتائیں اگر آپ کو میوہ پاک کی ریسیپی دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ میرے سیمپل سی ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو چرہ سفیت سے لگ رہے ہو تو اس کو آپ لائک کریے چینل پر میرے نیو ہو تو سسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں